بلاخر ہمیں نگران وزیراعظم مل گیا ہے ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز کا کیا بنے گا پابندیاں لگ گئی ہیں پاکستان کے چند اینکرز کے اوپر یہ مسلمی قنون کی بہت بڑی شکست ہے مسلمی قنون کے لیے دو دن میں دو بری خبریں آ چکی ہیں اور راجہ ریاض اوپر شباز شریف تھلے اتنی طاقت تو عمران خان صاحب کے پاس بھی نہ ہوتی انہوں نے سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو پر انزام لگایا کہ جی انہوں نے دو لوگوں کو قتل کر دیا پہلا بندہ عرش شریف تھا دوسرا بندہ عمران ریاض خان ہے اس کو بھی قتل کیا جا چکا ہے اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بڑی انٹرسنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بلاخر ہمیں نگران وزیراعظم مل گیا ہے نگران وزیراعظم ملا کس طرح ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نگران وزیراعظم صاحب کون ہیں اور اس نگران وزیراعظم کے حوالے سے آنے والی سیاسی جماعتوں کے اس کے کیا اثرات ہوں گے سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے نا اور ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز کا کیا بنے گا یہ بھی ساری چیزیں جو ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھی ساتھ کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں پابندیاں لگ گئی ہیں پاکستان کے چند انکرز کے اوپر وہ انکرز کون ہیں یہ پابندیاں کس بات کی ہیں یہ کس چیز کی ہیں یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ جو ہر ویڈیو کے آغاز میں میں آپ سے کرتا ہوں اور بڑا زبردست رسپونس آپ نے ابھی تک دیا ہے ایکسٹروری فرانکلی سپیکنگ میں تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ رسپونس ملے گا لیکن بہت ایکسٹروری رسپونس تو آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بھا پنج بندے کھبے آتے تھے پنج بندے سجے آتے ان کو بھی یہ کہیے کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہم لوگ اپنی سبسکرائبر بیسٹ اس کو انکریز کر سکیں میں نے تو تقریباً چار مہینے کے اندر یہ ٹاگٹ اچیف کرنا تھا لیکن چھ لاکھ باسٹ ہزار سے بھی اوپر ہمارے ماشاءاللہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور ٹاگٹ سات لاکھ کا ہے فیلحال اور آپ کی مدد درکار ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا اچھا جی اب آج ہیں نگرہ وزیراعظم کے حوالے سے تو جناب انوارالحق کاکڑ صاحب ان کا انتخاب آج ہو گیا آخری دن تھا جب شباہ شریف صاحب اور گاجہ ریاض صاحب جو آپوزیشن لیڈر ہیں ان کے درمیان جو ہے یہ آخری دن تھا ان کے آخری جو تین دن ملے تھے ان کو آخری دن تھا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ نگرہ وزیراعظم کون ہوگا تھوڑا سا میں بیکگراؤنڈ یہ جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا میں آپ کو بیکگراؤنڈ بتا دوں کاکڑ صاحب جو ہیں یہ ملک کے آٹھویں نگرہ وزیراعظم ہوں گے ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے اور انیس سو اکتر میں بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں یہ پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے سر فرانسز ہائی سکول کوئٹا سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے کریٹ کالج کو ہارٹ میں داخلہ لیا لیکن والد کے انتقال پر واپس یہ کوئٹا آگئے انہوں نے عالی تعلیم کے لئے پھر یہ لندن کہے وہاں انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولٹیکل سائنس اور سوشالوجی میں انہوں نے ماسٹرز بھی کیا اور کریئر کا آغاز اپنے ابائی سکول میں پڑھانے سے انہوں نے کیا سیاسی کریئر کا آغاز مسلمی نون سے انہوں نے کیا لیکن انیس سو نانوے میں جنرل پرویز مشرف کی جانب سے جب حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں نواز حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے پارٹی سے دوریاں اختیار کر لی تھی اس کے بعد مسلمی نون سے منرف ہونے والے رہنماؤں کی جانب سے بنائے گئے مسلمی قاف میں یہ اس کے بعد شامل ہو گئے تھے انوارو رکھ کاکٹ صاحب نے دوزار آٹھ میں پہلی بار مسلمی قاف کے ٹکٹ پر کوئٹا سٹی سے قومی اسیمڈی کا الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد مسلمی نون میں یہ شامل ہو گئے دوزار سترہ میں نواب سناؤلہ زہری کے دور میں بلوچستان حکومت کے ترجمان مقرر کر دیے گئے مارچ دوزار اٹھارہ میں مسلمی نون کی حمایت سے یہ آزاد حیثیت سے چھ سال کے لیے سینٹر منتخب ہوئے تاہم اسی مہینے وہ نون لیگ سے منرف انہوں والے گروپ کا حصہ بن گئے اور انہوں نے باپ پارٹی کو جوائن کر لیا اب اس کے بعد یہ دوبارہ بلوچستان حکومت کے ترجمان مقرر بھی ہوئے تھے اور باپ پارٹی کے بھی یہ ترجمان جو ہے وہ رہ چکے ہیں اور ابھی تک یہ سینٹ کے رکن کے طور پر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہے ہیں اچھا ان کا کہا جاتا ہے مطلب صحافتی حلقوں کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ بکس کے اندر کاکڑ صاحب کا شمار ہوتا ہے اور بہت عربت ان کی کنسیڈر کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ان کی جو چوئس ہے وہ ایکچولی راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آئی تھی راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ ان کا نام جو ہے وہ بیسیکلی تو میں نے پرسوں ہی دے دیا تھا کل ان کے پاس آخری دن تھا جس کے اندر ان کا نام سیلیکٹ ہوا ہے لیکن پرسوں ہی ان کا نام دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد آج جب کل جب دوبارہ میٹنگ ہوئی تو شباز شریف صاحب نے پوچھا کہ جی تسیکی کے اندھو فرکتے ہوتے کرنا ہے آپ کے ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے اپروو لے گئی ہے کل لو کل لو کل لو فوراں مکاؤ گل مکاؤ تو کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر شباز شریف صاحب بھی مان گئے ویسے تو اگر یہ نہ ہوتا یہ تین دن نہ ہوتا تو پھر اگلی سٹیٹ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف جو ہے وہ یہ جانا تھا اور ان کے پاس بھی چند دن ہی ہونے تھے جس کے اندروں نے فیصلہ کرنا تھا اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس نے اس معاملے نے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جانا تھا اور کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اگر تب تک بھی اگر کوئی کہانی نہ بنتی تو پھر کاکڑ صاحب کا نام وہیں سے ہو جانا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ہی ہو جانا تھا ہو جانا تھا تو البتہ اس چوئس کے چند آفٹر فیکس ہیں آفٹر فیکس کیا ہیں یہ مسلمی قنون کی بہت بڑی شکست ہے یہ بہت بڑی شکست ہے مسلمی قنون کی اور مسلمی قنون نے اپنے جو سیند مسائبے تھے عساق ڈار صاحب کے نام کے لیے یا اپنا بندہ لانے کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ جو اپنا نام لانا چاری تھی جلانی صاحب کا وہ کام نہیں ہو سکا خاص طور پر کیونکہ کاکڑ صاحب کا نام لیا جا رہا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرنٹ رنرز میں اس وقت شامل نہیں تھے یہ ان کی انٹری بعد میں ہوئی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں یہ کہنا شروع ہو گئے تھے چند لوگ کہ شاید اس مرتبہ نگرہ وزیراعظم جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہوگا پنجاب سے باہر سے ہوگا اور بلوچستان یا خیبر پکتون خواہ سے جو ہے وہ نام آ سکتا ہے اور الٹیمیٹلی وہی ہوا اچھا اب انٹریسنگ بات اس میں ایک اور بھی ہے کہ مسلمی قنون کے لیے دو دن میں دو بری خبریں آ چکی ہیں ایک تو سپریم کورٹ نے جس طرح ان کا ماناوا اپروف کیاوا قانون اٹھا کے پھینک دیا ایک وہ بری خبر آئی دوسرا نون لیگ اپنا وزیراعظم لانا چاری تھی نگرہ وزیراعظم اس کے اوپر کہانی نہیں بنی ابھی تک یہ بات کلیر نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب نے کون سے تین نام دیئے تھے کیونکہ ان کے تین ناموں میں سے ایک نام تو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ راجہ ریاض صاحب اور الٹیمیٹلی مطلب ہے آپ یہ بھی تو انتازہ کریں نا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعت تھی پاکستان طریقہ انصاف تو چھوڑ گئی نا لیکن اس ملک کی جو سب سے بڑی پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعت تھی اس کی ہی نہیں چلی تو راجہ ریاض جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب راجہ ریاض سے زیادہ کمزور اپوزیشن لیٹر کوئی نہیں ہے اور یہ کاکھی نہیں کچھ کر سکتے انہوں نے اس طاقت کا مظاہرہ کر دیا جو اس ملک کا وزیراعظم بھی نہیں کر سکا اور راجہ ریاض اوپر تشباہ شریف تھلے مطبع چوئس کے لئے آسے میں چوئس کے لئے آسے کہہ رہا ہوں تو آلٹیمیٹلی مطبع اب ایک منٹ کے لئے آپ یہ سوچئے میں مطبع ویسی میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اتنی طاقت تو عمران خان صاحب کے پاس بھی نہ ہوتی اگر عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر آج ہوتے تو شاید ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی راجہ ریاض کے پاس طاقت ہے مطبع یہ ملک جو ہے اب آپ خود ہی انتازہ لگا لیجئے کہ کس مقام کے اوپر پہنچ گا ہے کہ راجہ ریاض کی چوئس جو ہے وہ چلیے اب ظاہری بات ہے فیکٹ آف دی میٹر ہے it is not راجہ ریاض وہ کہتے ہیں نا it is not the gun it is the man behind the gun تو یہاں پہ صورتحال different ہے it is the gun behind the man it is the gun behind the man جس کی وجہ سے یہ چوئس جو ہے وہ ہو گئی ہے اچھا ویسے میں کاکڑ صاحب is a very good acquaintance میں ایک وقت میں میں کوئٹا گیا تھا آج سے چند سال پہلے اور میرا وہاں پہ کچھ تین دن چار دن کا میرا tour تھا وہ تو تین چار دن میں کاکڑ صاحب کے ساتھ ہی انگیج رہا تھا مطبع وہی میرے ساتھ ساتھ تھے اس وقت وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہوتے تھے تو ایک assignment کے اوپر میں اس کو کہاں پہ گیا تھا تو بڑی اچھی ان کے ساتھ جو ہے الیک سلیک رہی میری وہاں پہ اور he's a very cordial person very soft spoken person very nice person اے نہیں ہے کہ نگرہ وزیراعظم بن کے میں پتہ نہیں ہوں اگروں کوئی فیورڈ لائنی ہے میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ اس لحاظ سے weak point سمجھ لیں آپ یا character سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ establishment کے بہت قریب ہیں ٹھیک ہے تو ان کے آنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ پاجی establishment کی چلے گی ہے سیدھی سیدھی بات مطلب ادھر سے ہی چلے گا سارا کچھ جو ہے وہ کام چلے گا strong point ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سب کے ساتھ بنا کر رکھی کبھی کسی کو جس طرح چند سیاستدان ہوتے ہیں نا for example فیاضل حسن چوانچے سے لوگ ہو گئے شیخ رشید ہو گئے نون لک کے اندر دو تین ہے جن کا کام ہی صرف اور صرف جو ہے وہ چپیڑے مارنا ہوتا ہے اپنے مخالف کو چپیڑے مارنا ہے اس کو برا بلا کہنا ہے جس طرح شباز کے لوگ یا اس قسم کے لوگ he's not the sort انہوں نے میشہ بڑی soft سبان کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے یہ ان کا strong point ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو actually ان کی نامزدگی کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا including PTI میں اس لئے PTI کہہ رہا ہوں کہ جب باپ کے ساتھ alliance تھا نا PTI کا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی ان کی choice کے اوپر جانا کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا اب ظاہری بات ہے ان کی choice کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہونے کے بعد جو ہے کیا election time کے اوپر ہو جائیں گے this is a very tricky question to actually answer اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کے اس وقت پورے set up کے اندر نا آپ کے نگرہ وزیراعظم کا تعلق بلوچستان سے آپ کے chairman سینٹ کا تعلق بلوچستان سے اور تقریباً ایک مہینے کے بعد آپ کے چیف جسس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہوگا تو یہ تین اہم عودے جو ہیں وہ بلوچستان کے پاس اب چلے گئے ہیں اور کہنے والے کہہ رہے ہیں یہ rumors اڑ رہی ہیں کہ شاید عارف علی صاحب جن کا تقریباً میرے خیال میں پہلے ہفتہ پہلا ہفتہ سپٹمبر کا جو ہے ان کا آخری ہے آٹھ سپٹمبر میرے خیال میں کو ان کی جو میاد ہے عودے کی وہ ختم ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پریسیڈنٹ آہوز چھوڑ کے چلے جائے ویسے تو شباب شریف صاحب نے اپنے ایک انٹیویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک اگلے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے چلے گئے تو پھر obviously chairman senate کے پاس جو ہے یہ عودہ چلا جائے گا اور ان کو یہ عودہ جو ہے وہ سنبھالنا ہوگا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صدر مملکت کا عودہ بھی جو ہے وہ بلوچستان کے کسی شخص کے پاس قائم مقام صدر کا بلکہ قائم مقام صدر کا عودہ جو ہے وہ بھی ایک بلوچستان کی شخصیت کے پاس جو ہے وہ چلا جائے گا تو یہ بڑی اہمیت ہے اس ساری بات کی کہ آنے والے اچھا اب بات آری تھی elections کی اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جسس قاضی فائزی سا کوئی رنگ میں بھنگ ڈال دیں اور وہ کہیں کہ نئی جناب ٹائم کے مطابق کی کروائیں اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کروائیں تو یہ البتہ بات ضرور ہے لیکن میں اس کو میرا خیال میں اگر اوورال تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھا کر دیکھا جائے نا تو میرا خیال میں سب سے جو بڑا جھٹکا ہے یا سب سے بڑا نقصان ہے یا بہت پوش کرتے رہے بہت زیادہ نون لیگ آخری حد تک بلکہ میں نے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ کل صبح کا ناشتہ چند صحافیوں کے ساتھ شباز شریف صاحب نے کیا تھا اور اس کے اندر ان سے یہ سوال ہوا تھا تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ تب تک کاکڑ صاحب کا نام کہیں سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا اور نون لیگ تب تک بھی جو ہے وہ چاہ یہی رہی تھی کہ جی ہم اپنا نام جو ہے اس کو فائنل کر لیں لیکن نواز شریف فیلڈ اور شباز شریف اور اسٹابلشمنٹ ون میں اگر اس کو اس طرح کہوں کہ یہ یہ ہوا ہے لیکن اوور آل نون لیگ اپنا بندہ نہیں رہا سکی سمپل اس دار اچھا جی اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں اب ذرا شامل کرنے ان آنکروں کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جن کے اوپر پابندی لگ گئی ہے تو جناب بیسکلی پیمرا نے یہ پابندی لگائی ہے گیارہ افراد ہیں جن کے اوپر ٹی وی کے اوپر دکھانے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اچھا اس کے اندر بھی یہ بہت بڑی آئرینی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے سید اکبر حسین شاہ سابر شاکر صاحب جو صاحب کا سینئر آنکر تھے اے آر وائی نیوز کے ان کے اوپر ڈاکٹر موید پیرزادہ ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے وجہت ایس خان ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے یہ بھی ایک فارمر آنکر رہے چکے ہیں آدل راجہ ان کو آپ جانتا ہی ہوں گے ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے حیدر رضا مہدی یہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل چلاتے ہیں ان پر بھی پابندی لگ گئی ہے شاہین سبھائی صاحب یہ ایک زمانے میں دنیوز کے ساتھ منسلک ہوتے تھے اور کافی دیر سے اب امریکہ جا چکے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے علی نواز آوان صاحب پاکستان تحریکین صاحب کے رہنوہ فرق حبیب صاحب فیصلہ باد سے پی ٹی آئے کے رہنوہ نوجوان رہنوہ مراد سعید صاحب وہ ویسے انڈرگراؤنڈ ہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں ہیں بھی یا پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں حماد حضر صاحب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ میڈیا کبرج کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اچھا حماد حضر صاحب پچھلے دنوں جو ہیں وہ کاشف باسی صاحب کے شوہ کے اندر آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ پوائنٹ سامنے آیا ہے ان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ اس منعات کے اوپر لگائی گئی ہے کہ جی یہ لوگ یہ مفرور اور اشتہاری کا جو کانسپٹ ہے یہ تو نواز شریف صاحب کے لئے بھی ہے مدلہ نواز شریف صاحب بھی تو نہیں ہے نا یہاں پہ لیکن نواز شریف صاحب کو دکھانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے ہیڈ لائنز کے اندر بلکہ کل ہی وہ انہوں نے کوئی میڈیا سے پرسوں میڈیا سے انٹریکشن کیے تو وہ بھی چلا ہے ٹی وی کے اوپر اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو اسی فارملے کی بنیاد کے اوپر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب نواز شریف صاحب کا انٹرویو یا ان کو دکھانے کے اوپر پابندی تھی اسی فارملے کے تحت کہ جی یہ اشتہاری ہیں یہ مفرور ہیں اور ہم نے اس وقت نواز شریف صاحب کے لئے یہ کہا تھا کہ جناب ان کو اجازت ہونی چاہیے دکھانے کے لئے ان کے لئے allowed ہونا چاہیے یہ آزادیہ صاحبت کے خلاف ہے یہ کسی کی بھی آزادیہ رائے کے خلاف یہ چیز ہے آپ کو دکھانے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن آج اسی فارملے کے تحت ان گیارہ لوگوں کے لئے جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے ان گیارہ افراد کے اوپر البتہ منصور علی خان آج بھی اپنے اسی موقف کے اوپر قائم ہے ان گیارہ افراد کے لئے بھی میں اسی طرح وہی پوائنٹ میں اپنا ریس کروں گا کہ ان کو بھی آزادیہ رائے کا حق ہونا چاہیے یہ میری رائے کہ ان تمام گیارہ افراد کو بولنے کا رائٹ پوری طرح ہونا چاہیے کیونکہ جو فارملہ میں نواز شریف کے لئے سٹ کرتا تھا وہی فارملہ ان گیارہ افراد کے لئے بھی ہونا چاہیے میری یہ رائے ہیں دوسری بات یہ اس کے اندر ایک نام مسنگ ہے جو میں چیک کر رہا تھا اس میں ایک نام مسنگ ہے ان گیارہ افراد میں کیونکہ اگر اسی فارملہ کے ساتھ حساب سے آپ نے چلنا ہے مفرور اور اشتہاری کے حساب سے اس میں ایک نام مسنگ ہے اور وہ ہے شباز گل صاحب شباز گل صاحب کا بھی جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ اسی اشتہاری کا ہے کیونکہ ایک کوٹ نے ان کو بلائے ہوا تھا وہ پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے تو شاید پیمرا سے مسنگ ہو اے نا ہن میری ویڈیو ویڈ کے یہ اجزین میں رکھے گا میں اس چیز کے خلاف ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میری نظر میں پاکستان کے اندر صحافیوں کے خلاف یا سیاستدانوں کے خلاف سیاسی نویت کے اوپر مقدمے بنایا جاتے ہیں اور بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے اگر وہ ملک سے باہر چلے جائیں تو پیچھے سے ان کو اشتہاری یا مفرور قرار دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا میڈیا کے اوپر جو اے ٹائم ہے میری نظر میں وہ بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میری نظر میں ہمارے جیوڈیشل سسٹم کے اندر یہ فلاو ہے اس کا یہ فائدہ اٹھائے جاتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر چاہے وہ شباز گلی کیوں نہ ہو ایون تو میرا شباز گل صاحب سے بہت اختلاف ہے لیکن پھر بھی ان کی بھی آزادی ہے رائے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کو بھی بولنے کا رائٹ ہو بولنے دیں کچھ نہیں ہوتا بولنے دیں ہم کانٹر آگیومنٹ سے جو ہے وہ بتائیں گے کہ شباز گل صاحب کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں جہاں پہ صحیح ہوں گے شباز گل صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا اور ان کو ڈنڈے مارے گئے تھا اور ان کے ساتھ جس قسمتہ سلوک ہوا تھا وہ اتنا گرافک ہے وہ اتنا گرافک ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا مجھے تو ایک ایک سیکنڈ کی تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب وہ آئی ہے آپ کو یاد ہوگا انٹرسپٹ کے جو ایک ریپورٹر تھے مرتضی حسین صاحب یہ مرتضی حسین صاحب وہی ہیں جنہوں نے اس مبینہ سائفر کی خبر دی تھی دو ریپورٹرز نے دی تھی ایک تو بیورو چیف تھے اور ایک یہ مرتضی حسین صاحب تھے تو ان کے حوالے سے خبر ہے اور انہوں نے ایک بڑی خوفناک بات کی ہے اب اس کو سمجھنا کس طرح یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کیونکہ انہوں نے عمران ریاض خان کے بارے میں ایک بڑی خطرناک اور خوفناک بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ان سے سوال ہوا کہ یہ کوئی انٹریو دے رہے تھے بیسکی کسی جگہ پہ تو وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا سائفر کے بارے میں کہ جی یہ کیا ہے یہ دوکمنٹ کہتا کیا ہے اب اس کا جواب دینے کے دوران انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے کہا یہ سائفر ہے نا یہ عمران خان کی حکومت جانے کے اردگرد جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہو ہے یہ سینئر سٹیٹ دپارٹمنٹ افیشل اور پاکستانی انہوں نے کہا یہ بیسکیلی ایک سینئر امریکی جو عوضے دار تھا اس کے اور پاکستانی ایمبیسٹر کے ترمیان جو گفتگو تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بیسکیلی امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے معاملے پہ پاکستان چونکہ نیوٹرل ہوا تھا تو اس کی ویسے وہ عمران خان سے بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اور اس کی ویسے ان کی بڑی اگریسیو ٹون تھی امران خان کے بارے میں انٹرسنگ بارٹ ابھی آنے لگا ہے انہوں نے کہا اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی انہوں نے برپور کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ یا یہ سٹوری جو ہے نا یہ منزر عام پہ نہ آسکے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ فرما رہے ہیں مرتضا صاحب انہیں کہا انہیں کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا اور پابندی بھی لگ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کئی سال جو ہے وہ سیاست نہ کر سکیں there is something very important keep in mind that the پاکستانی military junta in his belief to have killed two people to stop the cypher from coming out over the past year اب یہاں سے خطرناک portion جو ہے نا یہ مرتضا صاحب کا شروع ہو رہا ہے انہوں نے سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو پر الزام لگایا کہ جی انہوں نے دو لوگوں کو قتل کر دیا دو لوگوں کو اس cypher کے چکر میں قتل کر دیا یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آگے کہتے ہیں one was a journalist named arşid شریف who was assassinated in kenya تو kenya کے اندر arşid شریف کے قتل کا الزام بھی جو ہے وہ بھائی صاحب نے پاکستان کی فوج پہ اور سیدھنشمنٹ پہ لگا دیا ٹھیک ہے یہ information اس لئے میں آپ کو share کر رہا ہوں تھا کہ آپ کو پتہ لگے ان صاحب کی کتری کو information درست ہوتی ہے یا انہوں نے کتری کو پاکستان کے حوالے سے know how ان کی کتنی زیادہ ہے آگے کہتے ہیں another was a gentleman named عمران ریاض خان پاکستانی journalist انہوں نے کہا پہلا بندہ عرشid شریف تھا دوسرا بندہ عمران ریاض خان ہے اس کو بھی قتل کیا جا چکا ہے یہ صاحب فرما رہے ہیں یہ مرتضی حسین صاحب جو نے یہ فرما رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کا بھی قتل ہو چکا ہے ٹھیک ہے آگے سنیں he is not known to be dead yet پہلے کہتے ہیں کہ it is believed to have believed to have killed two people پہلے کہتے ہیں کہ دو لوگوں کا قتل ہو چکا ہے اس کے بعد کہتے ہیں he is not known to be dead yet but he disappeared a few months ago and known to her from his families انہوں نے کہا کہ ابھی تک لیکن confirm نہیں ہے کہ وہ dead ہو گئے ہیں کہ نہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان صاحب جائیں انہوں نے کہا یہ ابھی لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ وہ مر گئے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ دو بندے مار دی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ابھی confirm نہیں ہے کہ ان کو مار دیا لیکن وہ غائب ہو چکے ہیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں not heard from him so his fate is very unclear کیونکہ ان کے بارے میں ان سے کچھ سنا نہیں ہے تو ان کے بارے میں کچھ clear نہیں ہے they have gone to extraordinary land to stop this from coming out انہوں نے کہا جی establishment جو ہے نا وہ کافی حد تک آگے گئی ہے کہ کسی طرح یہ چیز باہر نہ آئے they have arrested thousands of people خان himself has been threatened over this document اچھا they have arrested thousands of people they have arrested thousands of people for the cipher یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ اس cipher کی ویسے گرفتار ہوئے ہیں یہاں پہ مار گے ڈنڈی اب مرتضی صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ مار گے ڈنڈی یہ نہیں بتا رہے کہ یہ نو مہی کے چکر میں گرفتار ہوئے ہیں یہ فوجی تنصیبات پہ حملے کے چکر میں گرفتار ہوئے ہیں اس کا cipher کے ذات کوئی لینہ دینا نہیں لیکن انہوں نے اس کے ساتھ چپکا دیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی خان himself has been threatened over this document کہ جی خان صاحب کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اس cipher کے پیچھے کب دیئے ہیں کس نے دیئے خان صاحب نے تو آج تک بھی نہیں بتایا کہ ان کو اس cipher کے چکر میں دھمکیاں ملی ہیں they don't want it to come out they don't want Pakistan to see it انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ باہر آئے اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اس کو دیکھے یہاں پہ state secret کا concept ہی مرتضی صاحب بھول گئے کہ جناب وہ ایک secret document ہے وہ باہر دکھایا نہیں جا سکتا یہ تو خان صاحب نے بھی نہیں دکھایا تھا جب خان صاحب خود وزیراعظم تھے انہوں نے سارے صاحب اور اس کے گواہ موجود ہیں روف کلاسرا صاحب موجود ہیں فریہ ادریس موجود ہیں اور بھی کئی صاحبی تھے اس کو درشہ شریف بھی حیات تھے ان سب کو بلالیا گیا تھا اور ان کو کہا تھا ہم آپ کو سائفر دکھانا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد خان صاحب وہی سے پی ایم آؤ اسے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے چلے گئے تھے سائفر نہیں دکھایا گیا تھا تو خان صاحب تو وزیراعظم تھے اور وہ چاہتے تو سائفر تو اس سے بھی دکھا سکتے تھے تو اس میں اسٹابلشمنٹ اگر اسٹابلشمنٹ نہیں بھی دکھانا چاہتی خان صاحب تو دکھا سکتے تھے اور خان صاحب تو اب کہتے ہیں کہ جو گم گیا ہے مجھ سے جو کہ سٹیٹ سیکرٹ تھا ایک کانفردنشل ڈاکیمنٹ تھا وہ اس کے بعد کہتے ہیں آہ now suddenly because of a leak inside their own institution has come out and the last thing they can really do is آہ do is just to throttle the internet throttle the intercepts website کہ جی وہ آہ انٹرنیٹ روک دیا ہے اسٹابلشمنٹ نے اور انٹرسپٹ کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ نہیں چلنے دیا جا رہا جبکہ ہمارے ہاں بالکل first class access اس کا ہو رہا ہے یہ ایک اور جھوٹ انٹرسپٹ کی ویب سائٹ بالکل first class چل رہی ہے میرے ہاں تو چل رہی ہے مجھے آپ کا نہیں بتا I think that effort is creating a bit of a stress and effect you can you can cats out of the bag at this point but yet they're doing everything they can to prevent this its disclosure which I think is also a testament to its importance and veracity as well two if this was a nothing burger if this was not as serious as some of the detractors and critics have claimed who were aligned with the military تو پائنوہ ہی عمران خان صاحب والا فوملہ تو اس ساڑھے نہ آلے گئے تو فوج دینا لے گئے یا جس طرح پہلے خان صاحب جب حکومت میں تھے تو یہ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ نونلی کے ساتھ ہیں تو بھائی صاحب میں بھی یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ اگر آپ مجھے ایک رٹسائز کریں گے یا مجھ سے سوال کریں گے یا میری بات کے اوپر اتراز کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹریبشمنٹ کے ساتھ ہیں اب جو آپ نے پیچھے پہلے عمران ریاض خان صاحب کو مار دیا پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ان کا پتا نہیں ہے تو یہ آپ کے جنرلسٹک کریڈنشنز ہیں یہ آپ کی صورتحال ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا کتنی بڑی بات کریں میں دعویٰ آپ کی اس بات سے عمران ریاض کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی جب آپ نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ہے کریڈیبلیٹی کہ آپ نے کتنے کو سورسز کو چیک کرنے کے بعد جو آپ خبریں دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ